الحمدللہ صاحب قعب قوسین او ادنا احمد المجتبى محمد المصطفى والا آلیه واصحابه الذین اولیت درجات اللہ الذین هم کن نجوم فی السمائل الاحتدائی والاقتداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نظیرا لتؤمنوا باللہ و رسوله و تعزروه و توقروه و قال اللہ تعالی فی مقام آخر قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبیونی یحببکم اللہ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم لا يؤمنوا حدکم حتی اکون احبہ ایلیہ من والدہ و ولدہ و الناس اجمعین صدق اللہ اللہ و صدق رسول نبی کریم اللہ صل علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلم علیہ انتہائی قابل صد احترام حضرات علماء کرام معزز سامین اعظام بزرگو اور عزیز دوستو مجھے حضرت مولانا قاری فجاج صاحب کا حکم ملا کے تو نے بھی کچھ بات کرنی ہے میں سوچنے لگا میں کیا بات کروں اللہ جزائے خیر دے اس عظیم خطیب لبیب کو کہ اس نے میرے لئے آسانی کر دی اور انہوں نے مجھے ایک موضوع بتا دیا میں وضوع کر رہا تھا تو انہوں نے ایک جملہ بولا کہ یہ امت جیسے قرآن سے محبت کرتی ہے ایسے ہی صاحبِ قرآن سے بھی محبت کرتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تو یہ خیال آیا کہ اسی عنوان کو لیا جائے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے ایمان کا حصہ ہے میں نے قرآن کریم میں سے جو حصہ تلاوت کیا پہلی آیت میں اس میں انہی پیغمبر کے حقوق کا تذکرہ ہے فرمایا کہ ایک حق کیا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ دوسرا حق بتا دیا وَتُعَذِّرُوْهُ اس کے دین کی مدد کرو تیسرا حق بتا دیا وَتُوَقِّرُوْهُ اس کی تعظیم اس کی عزت کرو اور دوسری آیت میں ایک اور حق بتا دیا کہ اس پر ایمان لینے کے ساتھ اس سے محبت کرو میرے نبی کے پانچ حقوق ہمارے اوپر حقوق تو بہت زیادہ ہیں لیکن پانچ وہ حقوق ہیں کہ باقی ان میں آ جاتے ہیں آپ پر ایمان لانا سب سے پہلے پھر آپ کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا تیسرا آپ کی تعظیم کرنا چوتھا آپ کی محبت کرنا اور پانچوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا میں مختصرا عرض کروں گا پہلا حق کہ ہم ایمان لائیں لیکن ایمان کیسا ہو میرا اور آپ کا ایمان کیسا ہو کہ مشکل میں اگر پھنس گئے تو ایمان ختم آسانیے راتیں ہیں تو ایمان ایمان دعویٰ کرتا ہوں میں بڑا ہی مضبوط ایمان والا ہوں نہ ایمان کا میار بتا دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِهْتَدَوْا ایمان صحابہ جیسا ایمان ہو جو مشکلوں میں بھی پریشانیوں میں بھی آسائشوں میں بھی ایمان پر ڈٹے رہے کوئی دنیا کی طاقت انہیں ایمان سے ہٹا نہیں سکی ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافر مارتے ہیں گلے میں رسی ڈال کر گسیرتے ہیں سینے پہ باری پتھر رکھتے ہیں ریت پر دوب میں لٹایا جاتا ہے زبان سے احد احد کا جملہ نکلتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا ہے بلال کیا ضرورت ہے اتنے زور زور سے کہنے کی دل میں کہہ دیا کر آج تاستہ اپنے دل میں احد احد کہہ دیا کر تاکہ ان مسائب سے تیری جان چھوٹ جائے فرمانے لگے ٹھیک ہے آئندہ ایسا ہی کروں گا جب دوسرے دن پھر گزر ہوا دیکھتے کیا ہیں آج پھر بلال کے گلے میں رسی ہے اور سینے پہ پتھر رکھا ہوا ریک پہ لٹایا ہوا بلال کلاب سے کہا تھا دل سے کہہ دیا کر کیوں زبان سے زور زور سے کہتا ہے بلال کا ایمان کیا تھا جواب میں کہا ابو بکر آپ تو ٹھیک کہتے ہو لیکن میں جب زور سے احد کہتا ہوں ان کے سینے میں میزائل بن کر لگتا ہے مجھے زور سے کہنے میں جو مزہ آتا ہے وہ آشتہ سے دل میں کہنے میں مزہ نہیں آتا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُودِ ایمان ایسا مضبوط ایمان سمیہ مکہ کے چوک میں دو لخت کرتی لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا زنیرہ کی آنکھیں نکال دی بینائی ختم ہو گئی لیکن پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑا جب بینائی ختم ہوئی کافروں نے تانہ دیا کہ تیرا رب ہے تو تیری بینائی لٹا دے اب حضرت زنیرہ نے کیا کہا اللہ مجھے کافر مار مار کر تھکے میں مار کھا کر نہیں تھکی ہوں کبھی تجھ سے میں نے شکایت نہیں کی ہے آج انہوں نے مجھے تیری غیرت کو للکا رہا ہے میرے رب تُو میری بینائی کو لوٹا دے اللہ نے بینائی لوٹا دی پہلا حق یہ ہے کہ ہم ایمان لائیں ایسا ایمان جیسے صحابہ والا ایمان میں مختصرن عرض کر رہا دوسرا حق ہم آپ کے دین کی مدد کریں جیسے صحابہ نے کی تن مندن جان مال پیغمبر کے دین پہ وار دیا کون ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان لاکر پیش کر دیتے ہیں ٹٹولتے ہیں دیواروں اور گھر کی چھت میں بیٹی پوچھتی ابو کیا بات ہے بیٹا سارا مال جمع کر دیا ہے کئی سو ہی نہ رہ گئی ہو اس لیے تلاش کر رہی ہوں آقا کے قدموں میں پیش کر دیا ابو بکر گھر کیا چھوڑ کر آئے یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا مال اپنا خرج گئے اللہ کے دین کی مدد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرفیاں لاکر پیش کرتے ہیں اونٹ غلے کے لدے ہوئے پیش کرتے ہیں میرے آقا ممبر پر بیٹھے ہوئے اشرفیاں کو اس طرح پلٹ رہے ہیں اور فرماتے ہیں لوگو دنیا نے جنت کو خریدا ہے کسی نے سجدوں سے خریدا ہے کسی نے روزوں سے خریدا ہے کسی نے تلاوت سے خریدا ہے عثمان وہ ہے جس نے جنت کو نوٹوں سے خریدا ہے وَتُعَذِّرُوْحُو حضرت عمر آدھا مال پیش کرتے ہیں آدھا گھر چھوڑ دیتے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ قرض لے کر لاکر میرے آقا کے سامنے پیش کر دیتے ہیں اللہ کے دین کی مدد جو نبی دین لے کر آئے اس کی مدد کرو اس کی اشاعت میں اس کے پھیلانے میں اور اس کے بعد جو حق ہے فرمایا کہ تم تعظیم کرو نبی عزت کرو عزت ہوگی تو سب کچھ ملے گا عزت نہیں تو گیا میرے نبی کی تعظیم کیوں نہ تعظیم ہم کریں اللہ نے آپ کی تعظیم کو فرض قرار دیا میرے رب نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی تعظیم کر کے دکھا دیا ہاں ہاں میں قرآن کریم میں جب دیکھتا ہوں میں باقی انبیاء کو دیکھتا ہوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتا ہوں حیران ہوتا ہوں میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ میں نے سوال کیا اے آدم علیہ السلام اتنے آہوزاری کیوں ہے اتنے گریہوزاری کیوں ہے اتنے کیوں رو رہے ہو مجھے جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں نے قرآن کھولا میں نے قرآن کریم میں دیکھا ربِ انی دعوت و قَوْمِ لَيْلَمْ وَنَحَارَا اے نوو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک کبھی ایک کے در پہ کبھی دوسرے کے در پہ کبھی وہاں سے پتھر کبھی یہاں سے پتھر کبھی کشتی میں سوال کبھی جودی پہاڑ پہ اترنا یہ کیوں مجھے جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم میں دیکھا ہاں ہاں یا بُنَيَّا انی عرا فِي المنام انی ازبہو کا فنظر مازا ترا بیٹے چھری میری ہے گردن تیری ہے کیا خیال ہے بیٹا کہتا ہے یا عبط فل ماتو مر ستجدنی انشاءاللہ من السابرین بیٹے کو لٹا دیا باپ چھری چلا رہا ہے کائنات یجیب منظر دیکھا چھری چل رہی ہے گردن کو نہیں کاٹ رہی میں نے سوال کیا اے ابراہیم علیہ السلام کیوں اس طرح چھری بیٹے کی گردن پہ چلا دی اللہ سے رول ہو کر مانگا تھا آخری عمر میں ملا تھا کہا ہاں یہ سب کچھ اللہ کو رازی کرنے کے لیے اے اسماعیل تیرے ہاتھ پاؤں میں حرکت نہیں آئی کیوں ایسے متی فرما بردار بن گئے جواب ملا اللہ کو رازی کرنے کے لیے میں نے قرآن کریم میں دیکھا لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنت من الظالمین میں نے سوال کیا اے یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اتنی آہوزاری کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے ہاں ہاں میں نے قرآن کریم میں دیکھا حضرت ایوب کو بیمار ہیں اور ذکر زبان پہ جاری ہے اللہ کی تذکیر ہو رہی ہے اے ای ایوب کیوں اس طرح جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں نے دیکھا زکریہ دو لخت ہوگے کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں نے قرآن میں دیکھا یا موسیٰ فخلا نہ لیک موسیٰ کے جوتے اتر رہے ہیں موسیٰ کیوں اتار دیئے جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں عیسیٰ کو دیکھتا ہوں گڑ گڑا رہے ہیں رو رہے ہیں اللہ کے حضور سرب سجود اے عیسیٰ ایسا کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں انبیاء رسل کے بعد صحابہ اہلِ بیت کے در پہ گیا ابو بکر صدیق کو دیکھتا ہوں چھہانہ لباس اتر گیا ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور کانٹوں کے بٹن لگا دیئے ابو بکر کیوں اس طرح جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں حضرت عمر کو دیکھتا ہوں خطبہ دیتے ہیں امیر المومنین ہیں جس نے ہوا پہ بھی حکمرانی کی مٹی پہ بھی حکمرانی کی پانی پہ بھی حکمرانی کی آگ پہ بھی حکمرانی کی لیکن کرتے پہ سترہ سترہ پہوند لگے ہوئے ہیں عمر ایسا کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں عثمان کے در پہ گیا سارا مال و دولت پیغمبر کے قدموں میں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں علی المرتضاء رضی اللہ عنہ کے در پہ گیا سجدہ شبیری بڑا مشہور اتنی عبادت ریاضت جواب ملا ہاں رب کو رازی کرنے کے لیے میں حضرت فاطمہ کے در پہ گیا چکی چلا رہی ہیں قرآن بھی پڑھ رہی ہیں کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے در پہ گیا کرب و بلا کی وادی میں سجدے کے عالم میں سر کٹوا دیا تن سے جدا کروا دیا کیوں جواب ملا رب کو رازی کرنے کے لیے میں صحابہ اہلِ بیعت کے بعد اولیاء عدقیاء کے در پہ گیا اے جنید بغدادی اتنی عبادت ریاضت کیوں رب کو رازی کرنے کے لیے اے علی حجویری اتنی عبادت ہے کیوں رب کو رازی کرنے کے لیے اے حسن بسری اتنا گریہ و زاری کیوں رب کو رازی کرنے کے لیے میں آپ کو پیغمبر کی تعظیم عظمت بتانا چاہتا ہوں ایک لاکھ تئیس ہزار انبیاء اور رسل ایک لاکھ تئیس چوبیس ہزار صحابہ اہلِ بیعت لاکھوں کروڑوں اولیاء عطیاء مجھے ساری کائنات میرے رب کو رازی کرتی نظر آتی ہے قربان آمنہ کی لال کی عظمت پہ پر مجھے میرا رب میرے نبی کو رازی کرتے ہوئے یوں کہتا نظر آتا ہے وَلَا سَوْفَا یوتی کا رب و کا فَتَرْدَا اتنا دوں گا تجھے رازی کر دوں گا مجھے سَوْف прошفتاتフ مجھے ساا مجھے سا اسے سا